اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی جو میری ریسیپی ہے وہ ہے ہوتل والی فرائی دال ماش تو ہوتل والی فرائی دال ماش میں کیسے بناتا ہوں اور اس میں کیا کہا ایڈ کرنا ہے میں نے آئیے آپ پین بھائی کو ویڈیو میں بتاتا ہوں تو پلیز ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ ہوتل والی فرائی دال ماش کیسے بنائی جاتی ہے آپ پین بھائی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی پسند ہائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے بہن بھائی صاحب ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں پہ ٹھیک ہوں تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں جی آغاز آج کی ویڈیو میں میں بناؤں گا فرائی دال ماش اور فرائی دال ماش میں کیسے بناتا ہوں آئیں آپ بہن بھائی کو بتاتا ہوں یہ ریسپی اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ بہن بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ جس بہن بھائی نے میرا چینل شپیر بھائی افیشل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سبسکرائب کر لیں ساتھ دیکھیں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری یانے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی فرائی دال ماش مرانے کے لیے دال میں نے لے لیا ہے ایک کپ اسے میں نے آدھا گھنٹہ نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھ لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک پیاس کاٹ لیا بڑے سائز کا دو ٹیماتر کاٹ لیا ہے میں نے اور یہ لسن ادھر کا پیسٹ ہے اب سپیسی کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارے سپیسی ہیں جی اس میں نمک ہے ایک چمچ بھلدی پوڈر آدھا چمچ سرخ ڈال مرچ ایک چمچ اور یہ گرم مسالہ پوڈر جو ہے آدھا چمچ ہے دھنیا پوڈر بھی ایک چمچ اور آدھا چمچ دھڑا مرچ لے لیے میں نے تو آئیے جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اللہ پاپ کا نام لے کر ویڈیو شروع کرتے ہیں چولا آن کر لیتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ چولا میں نے آن کر لی ہے جی کچنگ آئیل میں نے ایڈ کر لی اپنی ضرورت کے مطابق سب سے پہلے ہم پیاس جو آنیں فرائی کر لیں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا ہمیشہ کی طرح آئیل ہمارا گرم ہوگے پیاس ایڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ پیاس کو پرائی کر لیں گے پہلے اور آپ دوست آپ دین بھائی بھی میری ویڈیو کو ضرور پرائی کیا کریں جو رستی آپ دین بھائی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اسے پرائی کیا کریں امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی تو بہت شکریہ آپ دوستوں کا آپ دین بھائیوں کا جو میری ویڈیو پہ آتے ہیں لائک کومنٹ دیتے ہیں مجھے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ دوستوں کا اللہ پاک آپ کو ایسے ہی دوسروں کی سپورٹ کرنے کی حلمت اور توفیق عطا فرمائے تو دوسرا آپ دین بھائیوں کو یہ بتانا تھا کہ میں دال مچیاں وہ ککر میں بنا رہا ہوں آپ چاہے تو ویسے بنا سکیں ککر میں یہ ہے کہ زیرہ جلدی بن جاتی ہے اگر آپ کو جلدی چاہیے تو آپ ککر میں بنا سکیں تو آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا انشاءاللہ جیسے بھی میں دال مچ بناتا ہوں ہر ویڈیو کو ساتھ جڑے رہیے گا یہ مرس پیسی ہیں جی ان کی آج میں نے تھوڑا سی سجاوٹ کر لی تھی کہ آپ بین بھائی کی خدمت میں پیش کرنے ہیں تو زیرہ سجاوٹ جو وہ ضروری ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارا جو ہے وہ براؤن ہونے والا ہے اب اس میں ٹوماٹر ایٹ کر لیں گے اور پھر ان دونوں کو فرائی کر کے تو کیا کرنا ہے چوب کر لیں چوب کریں گے تو یہ دال ماش میں نظر نہیں آئیں گے ٹوماٹر پیاز بس ایک منٹ کے بعد میں ٹوماٹر ایٹ کر لوں گا اور آپ بھی جب ٹرائی کریں میری ریسپی تو ایسے ہی بنائیں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور جو دو ہری مرچیں بھی میں نے لیں ہیں لیکن یہ ابھی نہیں یہ آخر میں ایٹ کرنی ہے جب ہماری دال تیار ہو جائے گی تو کٹ کے انے ایٹ کریں گے پیاز ہمارا جو فرائی ہو گئے اب ٹوماٹر ایٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ ٹوماٹر میں نے ایٹ کر دیئے اس میں اب ایک منٹ کے لیے میں فرائی کریں گے تو پھر انہیں گرینڈ کر لیتے ہیں اب میں نے نکال لیتا ہوں جی اب دوستوں کو دکھاتا چلوں جگ میں میں نے ٹوماٹر پیاز جو ہمارا نکال لیے ہیں اب میں نے چوپ کر لیتا ہوں چلیں جی میں نے چوپ کر لیتا ہوں اب اسے پھر سے ایٹ کر لیتے ہیں ٹوماٹر پیاز کا پیسٹ جو ہے میں نے پھر سے ایٹ کر لیتے ہیں ساتھ اس میں دس ندر کا پیسٹ یہ ایٹ کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اچھی تیرا اور بہت شکریہ آپ بین بھائی کی سپورٹ کا ماشاءاللہ دوست مجھے آپ بین بھائی بہت سپورٹ کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ آپ دوستوں کا سپورٹ کر لیتے ہیں اب دو منٹ بعد میں اپنے سپیسی جنگو اس میں ایٹ کر لوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ اس میں مسائلہ ایڈ کر لیتے ہیں جی بسم اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکس کر لیتے ہیں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں نسالے کا آپ بھی ایسے ہی ٹرائی کریں جیسے نہ دنا رہا ہوں ہوتل والی فرائی ڈال ماش امید ہے کہ آپ دوستوں کو اچھی لگئی ویڈیو پسند آئے گی پلیز آگے لائٹ شیئر ضرور کیجئے گا مسائلہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ڈال ماش ایڈ کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح اب اسے دس منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے دال جو ہماری ہے وہ فرائی ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہلکی ہنچ پی سے دس منٹ فرائی کرنا ہے ساتھ ساتھ پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتے رہیں گے جب دیل سکتے ہیں اسٹا 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 آئل جو ہے وہ اوپر آ رہے ہیں دال ہماری فرائی ہونے والی ہے اس کے بعد ہم اسے ایک گلس پانی کا لگائیں گے اور پانچ منٹ کے لیے پریشر لگانا ہے اسے اسے زیادہ پریشر نہیں لگانا دال ہماری فرائی ہو گئی ہے جی اب میں اس میں ایک گلس پانی کا ایڈ کر لیتا ہوں مکس کر کے تو ککر کو ہم بند کر لیں گے جب دیکھ سکتے ہیں زیادہ پانی نہیں لگانا بس اتنا پانی ہو کہ دال جو ہے وہ بیچ میں ڈوب جائے اب اسے پانچ منٹ کا پریشر دیتے ہیں دال کو میں نے پریشر کے لیے رکھ دیئے ملتے ہیں بریک کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ککر چلنا شروع ہوگا پانچ منٹ کے بعد میں اسے اوپن کروں گا چولا میں نے بن کر لی ہے اب اس کی گیس صحیح کر کے نکالیں گے تو پھر ککر کو اوپن کرنے ککر اوپن کرتے وقت بلکل جلد بازے نہیں کرنے کسی بھی بین پائیں آئیں جی دوستو ککر کو میں نے اوپن کر لی ہے یہ آپ پین بچ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری فرائی دال ماش جو ہے وہ تجار ہوگی ہے جی اب آخر پہ سبز میرچ اٹھ کر لیتے ہیں اور اب اسے مکس کر کے تو میں دش اوٹ کر لیتا ہوں پھر آپ بہن بھائی آپ دوست چیک کریں گے یہ آپ بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں جی ہماری فرائی دال ماش بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے اسے ڈیش اوٹ کر لی ہے فائنل لوک کہیے اس کی تو امید ہے کہ آپ بہن بھائی کو ویڈیو اچھی لگے گی اور پسند آئے گی تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کل ملیں گے جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور شبیر بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ